نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور اس وقت سکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو ریوٹی ساکلکر جی دکھ رہی ہیں شاستری سنگیت سے لے کر اپ شاستری سنگیت تک میں ان کی جو موجودگی ہے وہ بہت سشکت ہے بہت ہی بہت ہی سشکت اور بہت ہی زبردست ہے کہنا چاہیے ان سے باتچیت کریں گے ان کے سنگیت سفر کے بارے میں جانیں گے لیکن سب سے پہلے ریوٹی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار کہ آپ نے مجھے اپنی باتیں ساجہ کرنے کا یہاں پر موقع دیا ہے اچھا یہ دلچسپ بات چیت ہے مطلب میں راگگری کے سبسکرائبرز کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ ریوٹی جی اکدم بڑی بہن کی طرح ہے اور یہ انٹریو پچھلے تین چار مہینے سے ایسا ٹل رہا تھا کہ مطلب پوچھ یہ مت کبھی کچھ ہو رہا تھا کبھی کچھ ہو رہا تھا لیکن فائنلی انٹریوی ہو رہا ہے تو اب ہم باتچیت کی شروعات کو وہیں سے لے جاتے ہیں جہاں سے ہم جنرلی باتچیت شروع کرتے ہیں کہ سنگیت سفر کی شروعات کیسے ہوئی تو دیدی شروع کیسے ہوا تھا سفر آپ کا سب سے پہلے تو میں راگری کے درشکوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے سنگیت ایک ایسی ودیہ ہے جس کا کی جیون میں آنا ایک بہت ہی سکھد انگوٹی ہوتی ہے اور وہی کچھ میرے ساتھ بھی رہا ہوا یوں کہ گھر میں سب ہی کو سنگیت کا بہت شوق تھا یدیپی سنگیت کے کشیتر میں تو کوئی نہیں تھا مطلب پروفیشنل آرٹسٹ ایسے کر کے تو نہیں تھا لیکن ہاں سب ہی کو سنگیت میں بہت شوق تھا اور ہمارے گھر میں جو ہیں ریکارڈز بجا کرتے تھے ہمارے ماتا جی اور ہمارے پتا جی جو کی سویم چکچک تھے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر وی جی ساکل کر جی اور ہماری ماتا شریمتی کادمبری جی تو ان کو بہت یہ شوق تھا کہ بچوں کو سنگیت آنا چاہیے تو ہمارے ہاں ریکارڈز بجا کرتے تھے اور اس طرح سے سنگیت میں ایک طرح سے کہنا چاہیے پرویش ہوا اور جو کان سے سن سن کر کے ایک ٹریننگ ہوتی ہے سور کی ٹریننگ ہو چاہے وہ لے کی ٹریننگ ہو وہ ہوا اور اس سے بھی پوروکی بات میں راگیری کے درشکوں سے ساجہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھئے سنگیت کا کیسا ایک پرویش مطلب کس کشیتر میں جانا ہے یہ پورو نردھاریت کیسے ہو جاتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یوں ہوا کہ میں چھوٹے پن میں مطلب ڈیڑھ سال کی عمر میں قریب جس کو کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی میں میں گر گئی تھی اور اس سے مجھے بہت مطلب اسانی ہے جس کو کہتے ہیں ویدنا اور پورے شریر میں اس طرح سے چھالے ہو گئے تو ایسی ستھیتی میں میں سو نہیں پاتی تھی یہ میں نے سنا ہوا ہے اپنے ماتا پتا سے اور اپنی موسی جی سے اور گھر میں سب بڑوں سے کہ اس دوران جب میں سو نہیں پاتی تھی اور رات رات بھر جگی رہتی تھی روتی تھی اور برنول کے برنول لگا کرتے تھے شریر پہ چونکہ پتا جی ڈاکٹر تھے تو ایک فرسٹ ہینڈ ٹریٹمنٹ تورند مل گیا اور ایک ریکارڈ بجا کرتا تھا اس دوران گھر میں بجایا جاتا تھا جو کی ویدوشی آشا بھوسلے جی کی آواز میں ہے وہ ایک مراتھی گیت تھا اور اس کے بول ہیں یے رے گھنا یے رے گھنا نھاؤں گھال ماجھا منا اس کا ارث ہے کہ ہے گھن تم آؤ جو بادل ہیں ان کو ایک طرح سے آمنترت کیا جارہا ہے کہ آپ آئیے اور مجھے نہلا جائیے اس طرح سے تو جب جب یہ ریکارڈ بجتا تھا تب میں گہری نین میں سو جاتی تھی یہ بھی ایک دیکھیں سنگیت کا جو ایک چکت سکی اس کو کس طرح سے ایک تھیرپی کے روپ میں پریوک کیا جا سکتا ہے اس کا پرتیق شدہ رہن ہے یا دیپی بہت سے لوگ اس پر وشواس نہیں کرتے بہت سے کرتے بھی ہیں اور میرا بھی وشواب باد میں یہ بن گیا اسی وجہ سے لیکن میں یہ گھٹنا آپ کو بتانا چاہتی ہوں شریہرش جی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو جو ہے وہ سبھی کو گھر میں جوتش جوتش ودیعہ میں بھی بہت شوق ہے تو اس تحریکے سے بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو سنگیت میں جانا چاہیے اور یہ گاتی بھی ہے تو آپ سنگیت میں اس کو کرائیے تو ایسا ہوا کہ جب میں سناتک کی ایک سکولرشپ کی پرکشہ دے رہی تھی تو ایک بہت مزیدار واقعہ ہوا اور میرے ساتھ میں ایک جن اویقتی کی سیٹ تھی تو انہوں نے جو ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی تھوڑا سا مدد مل جائے گی وشایق کے لیے کیونکہ سکولرشپ کا اگزام تھا تو انہوں نے جاننا چاہا کہ میں کس وشایق ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کس وشایق ہی ہیں تو ہم نے کہا میوزک اچھا میوزک تو ہم نے کہا کہ بڑے دکھ سے انہوں نے کہا کہ میوزک تب تو پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی پتا چاہتے کہ میں کوپی کر سکوں یا جو بھی تو پھر مجھے لگا کہ نہیں سنگیت جیسی جو ایک اتنی سشکت ویدیا ہے اس کا اپیوگ جو ہے آگے میں کروں گی اور اس سے لوگوں کے من کو کیسے پرکھلیت کیا جائے کیسے شانتی پہنچائی جا سکے اور کیسے انہیں آنندیت کیا پھر مجھے ایسا لگا کہ میں اس ویدیا کو مطلب ایسی کوشش میرا پریاس یہ رہے گا کہ میں اس کے مادیام سے لوگوں کو شانتی سکون اور آنند دے پاؤں اور کس مطلب میں کیسے دے سکوں یہ میرا سنکلپ رہا اور کتنی کھری اتر پائی یہ تو لوگ بتا سکتے ہیں لیکن میرا ردہ سے پریاس یہی رہتا ہے کہ ایسا کر سکتا بہت دلچسپ بات ہے کہ جب راگگیری کی شروعات ہوئی تو ہم لوگ بھی سنگیت کے ہیلنگ ٹچ پر ہی کام کر رہے تھے ہم مطلب شاستری سنگیت کو بڑھاوا دینے کیلئے ہم کیا ہوتے ہیں شاستری سنگیت اپنے آپ میں اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اس کو بڑھاوا دیں گے لیکن پریاس یہی تھا کہ سنگیت کے ہیلنگ ٹچ پر کام کریں گے ہم ایک ڈیج ہوم میں گئے دی دی ہم نے جو سنگیت کا جو ریاکشن تھا وہ دیکھا ہم کینسل سنٹر میں گئے جہاں پر ایک ویکٹی تھے جو سمبھوتہ بھی دنیا میں نہیں ہوگے جن کے ناک سے لے کے کان سے لے کے ہر طرف نلی لگی ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے میرونک سننا شروع کیا تو انہوں کہا کہ مجھے ایک سائی بھجن سننا ہے ایسا انہوں نے لکھ کے دیا پڑا چوکانے والا تھا ہمارے لیے انہوں نے کہا کاغ سپین لاؤ سائی بھجن سنا دی اور انہوں نے لکھ کے دیا کہ شردی سائی بابا ہمارے ساتھ جو دولی گئی تھی ہماری ان کو یہ گانا یاد نہیں تھا تو ہم نے کہا ان کو نراش مت کرو آج کل گوگل کا زمانہ ہے گوگل سے لیرک نکالو ان کو گا کے سناو ہم نے دی دی وہ بھی دن دیکھے ہیں جب ویل چیر پہ آنے والا آدمی جس کے سامنے آپ بجا دیجئے کہ پردیسی پردیسی جانا نہیں مطلب فلمی گانا ہے لیکن سنگیت کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ آدمی اس نے اس کے موں سے آواز نکلنے لگی تو سنگیت کا اچھا پربھاؤ تو کوئی سمبھوتہ ہم بہت اچھے سمجھتے ہیں کہ سنگیت ہے کیا سنگیت کا ہیلنگ پچ کیا ہے لیکن دی دی یہ تو ایک بات ہوئی کہ پتا جی چکت سک تھے گھر میں ایسا کوئی ماحول نہیں تھا اور جب آپ نے یہ شوق آیا ہوگا کہ سیکھنا ہے سارے سنگ ہیں اچھے سنگ لوگ ہیں اور سننا آپ نے بھی شروع کیا ہوگا سیکھ نیکی شروع ہوئی ہوگی تو گرو چاہیے ہوتا جو گرو تو ہی ہے جو کی اندھکار سے پرکاش کی اور لے جائے تو بڑی میں سو بھاگی شالی رہی کہ مجھے سدگرو ملے اور ان سے میری شکشہ دکشہ ہوئی اور وہ یوں ہوا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ویجیان کی چھاترہ رہی اور میری بہن بڑی پندیت راجشور پرساد مشری جی آیا کرتے تھے جو میرے پرثم گرو ہوئے تو وہ آتے تھے تو انہوں نے میں بھی چھوٹی تھی اور میں بیٹ سنا کرتی تھی اور تھوڑا بہت گاہ بھی لیا کرتی تھی ساتھ ساتھ میں تو انہوں نے میری ماترہ جی سے کہا کہ ان کو آپ سنگیت جرور سکھائیے گا جو چھوٹی بیٹی اس کو سکھائیے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اس طرح سے میری جو ہے ان کے ساتھ تعلیم شروع ہو گئی سنگیت کی اور مطلب وشاہ تو بھی جان رہا لیکن گھر میں سنگیت سکھا کرتی تھی اور پھر جیسے ہوا کہ انہوں نے پریاک سنگیت سمیتی کی پرکشائیں ہوا کرتی تھی تو وہ پرکشائیں دی اور بہت سارے راک سیکھے اور بہت آنند آیا اس دوران تو وہ میرے پراثم گرو رہے پندیت راجیشور پرساد مشری جی بہت ہی انہوں نے پریم کے ساتھ اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں پورن سمرپن کے ساتھ مجھے شکشہ دی انہوں نے تو یہ ہوا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہم آپ بتا تبھی تو سیکھیں گے